بریج بھوشن شرنسی نے خلہ مخلہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ میں طاقت ہے اگر آپ میں دم ہے تو آئیے اور نارکو ٹیسٹ کرا لیے جیے دراصل چلی پورا معاملہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہ ایسے وقت میں بریج بھوشن شرنسی نے بیان دیا ہے جب تمام پہلوان کھلا رہی چاہے وہ ساکشی ملک ہوں بینیس فگاٹ ہوں یا پھر بجرنگ پونیاں ہوں تمام کل ہریانہ میں خواب پنچائت نہیں خواب مہا پنچائت ہوئی راکیسٹری کہتا ہے یوگندری یادب جی ہیں اور بہت سارے دگج ہیں جنہوں نے پنچائت کیا اور انہوں نے بتایا کہ یعنی تائیس تاریخ یعنی کل کا دین جو ہے دیش کی رازدھانی دلی میں انڈیا گیٹ کے سامنے کینڈل مارچ نکالیں گے اور بریج بھوشن کو گرفتار کرو اور نارکو ٹیسٹ کراو چلی نارکو ٹیسٹ میں سے کم سے کم بریج بھوشن شرنسی تیار تو ہو گیا فیس بک کے مادھیم سے اور میڈیا کے مادھیم سے انہوں نے خولیام یہ اعلان کر دیا کہ بھائیہ جو ہے بریج بھوشن شرنسی ہم تیار ہیں ہمارا نارکو ٹیسٹ کرا لیجئے لیکن ایک شرط رکھ ڈالی انہوں نے اور ایک شرط یہ ہے کہ آپ میں دم ہے تو پھر آپ جائے یہ بجرنگ پونیاں اور بینیس فگاٹ کو بھی جو ہے نارکو ٹیسٹ کرانا پڑے گا اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے گیم کر دیا اور پھنسا دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گیارہ بج جائیں گے پہلوان کھلاریوں کے بھی پریس کونفیرنس ہونے والے ہیں تو ان کا اس میں کیا اعلان ہوگا کیا وہ اس چیز سے سہمتی ہیں کیا وہ تیار ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے تو درشکو آپ کی کیا رہا ہے بریج بھوشن شرنسی کی اس بیان پر کیا لگتا ہے کہ ان کا نارکو ٹیسٹ ہو پائے گا یا صرف ہوا باجی کر رہے ہیں یا لوگوں کو صرف گمرا کر رہے ہیں اور ان کے اس ب بیان کو کیا پہلوان کھلاری قبول کریں گی یہ ایک بڑا سوال ہے کیا ساکشی ملی جو بار بار کہہ رہے تھے نارکو ٹیسٹ کرا لو تو کیا اب وہ تیار ہوں گی یہ ایک بڑا سوال ہے بین اس وغیر ہمیں کومنٹ کر بتائیے گا ساتھی یہ بھی بتائیے گا کہ اس لڑائی میں کس کی جیت اور کس کی حال ہوگی آج کے لیے ترہی مجھے دیجئے جا جاتر آپ دیکھتے رہے ہیں نیکس ڈائی نیوز نمازکار